آپ سورہ مبارکہ کی طرف بڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک سورہ مبارکہ کی کیقایت کلیر ہوتی چلی جائے گی اور ذہن و دل میں اترتی چلی جائے گی عزیز دوستو تلاوت سنتے ہیں پھر ہم سورہ کی مختصر توضیح اور تشریح کرتے ہیں میں نے پس منظر بیان کر دیا ہے پہلے تلاوت سن لیں پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مختصر توضیح اور تشریح میں کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وظالد وما بلد لقد خلقنا الانسان في كبد اے احسب وان لن يقدر عليه احد يقول اهل اكت مالا لبدا اے احسب وان لم يره احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهديناه النجدین فلقت حمل عقبة وما ادراك ملعقبة فک رقبة او اطعام في يوم ذي مسقبة يتيما رزا مقربة او مسكينا رزا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتباسوا بالصبر وتباسوا بالمرحمة اولئك اصحاب الميمنة والذین كفروا بآياتنا هم اصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم عزیز دوستو صورت البلد کا پس منظر آپ نے سماعت کر لیا تلاوت بھی آپ نے سماعت کر لی اب ترجمہ اور تشریح اور تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بیہاز البلد میں قسم یہ لا زائدہ ہے اقسم بیہاز البلد میں شہر مکہ کی قسم ارشاد فرماتا ہوں میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں عزیز دوستو مکہ کی شان کو اللہ رب العزت نے واضح کرنا چاہا ارشاد فرمایا لوگو شہر مکہ کی قسم مکہ معظمہ کی قسم عزیز آنے گرامی قدر جو ہی اللہ نے یہ قسم مکہ معظمہ کی ارشاد فرمائی ایک بات کلیر ہو گئی کہ دنیا کے سارے شہروں میں مکہ اس واسطے ممتاز ہے اس واسطے شان والا ہے کہ اس دھرتی کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے عزیز آنے گرامی قدر پوری دنیا کے مسلمان تڑپ تڑپ کر جاتے ہیں مکہ معظمہ اعرام باندھ کر لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک عزیز دوستو کیا قبصورت سما ہوتا ہے جب انسان پلین میں بیٹھتا ہے اعرام باندھ کر بیٹھتا ہے اور عزیز آنے گرامی قدر ماب ساتھ ہیں بیوی بچے ساتھ ہیں تو پھر اس سفر میں چار چان لگ جاتے ہیں قاندان کے ساتھ جب بندہ نکلتا ہے لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے شہر مکہ کی جانب عزیز دوستو دل کے اندر ایک عجیب انقلاب برپا ہوتا ہے عزیز دوستو اس فیلنگ کو کوئی الفاظ کے سانچے میں نہیں ڈال سکتا کہ اللہ تعالی کیسا سکونتہ فرماتا ہے مکہ معظمہ کا راہی کوئی بندہ بنتا ہے عزیز آنے گرامی قدر شہر مکہ کی قسم دنیا کو پیغام اللہ نے دیا کہ لوگو دنیا کے سارے شہر اپنی جگہ ہیں مگر مکہ پھر اپنی جگہ ہے عزیز دوستو مکہ معظمہ ایک عجیب اپنے اندر کشش رکھتا ہے میرے دوستو مکہ کو یاد کرو تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور عزیز آنے گرامی قدر پھر مکہ میں جب انسان پہنچ جاتا ہے کعب معظمہ کی طرف جاتا ہے وہ کالا کالا قلاف اڑے ہوئے کعبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماں بیٹھی ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے عزیز دوستو انسان جذبات میں قابو رکھ کر مکہ قابع معظمہ کی طرف بندنے لگتا ہے خدم ہے کہ اٹھنے ہی رہے ہوتے ہیں آنکھیں ہیں کہ پانی برسانا شروع کر دیتی ہیں دل ہے کہ اس کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں لبیک کی صداے رکنے لگتی ہیں عزیز دوستو احرام کی حالت میں جب انسان قابع تک جاتا ہے تو دل کی ایک ایفیت ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے جا کر لپٹ جائے قابع سے اور عزیز دوستو کتنے مردوں کو ہم نے دیکھا جو زندگی میں کبھی نہیں روتے مگر جب قابع معظمہ میں پہنچتے ہیں تو پھر وہ جب قابع سے لپٹتے ہیں تو ان کی آہیں نکلتی ہیں ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور چھلا چھلا کر وہ رونے لگتے ہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں عزیز دوستو مردوں کو اگر آپ روتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قابع کا منظر دیکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمتا دنیا میں ہزاروں بلڈنگیں بن گئی اور ہزاروں عمارتیں بن گئی کوئی عمارت میں وہ کشش نہیں ہے کہ اس کے در و دیوار سے لپٹ کر انسان رو رہا چاہے عزیز دوستو کوئی عمارت عمارت پاس جانے کے بعد انسان فوٹو لے لیتا ہے اس کی فوٹو لے لیتا ہے عمارت کی اس کی بناوٹ کی تعریف کرتا ہے عزیز آنے گرام قادر دنیا کی جتنی عمارتیں انسان اس کے محاسن بیان کرتا ہے اس کی قوبیاں بیان کرتا ہے کنسلکشن کی تعریفیں کرتا ہے تاج محل آپ جائیں کتنا خوبصورت بنایا گیا کتنا اچھا ڈیزائن ہے کیسا خوبصورت اس کو سوارا گیا انسان ڈیزائن میں گم ہوتا ہے انسان اس کی ظاہری بناوٹ میں گم ہوتا ہے مگر عزیز آنے گرام قدر قابع موظمہ کے پاس جب انسان جاتا ہے تو انسان اس کی بناوٹ میں گم نہیں ہوتا انسان اپنے مولا کی محبت میں گم ہوتایا کرتا ہے عزیز دوستو ایک عجیب کیفیت انسان پر تاری ہوتی ہے عزیز آنے گرام قدر اس مقام پر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اے پروردگار جتنے لوگ قابع کی زیارت کو اس وقت تڑپ رہے ہیں مولا ہمارے پروگرام میں جو شریک ہے مولا سب کو قابع کی زیارت اتا فرما دے عزیز دوستو قابع موظمہ پھر اس کے بعد تواف کی کیفیتیں پھر مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنا پھر سعی کی دلیت جانا اور صفہ و مروہ کی طرف جانا صفہ سے مروہ تک دوڑنا پھر مروہ سے صفہ کی طرف جانا اور بیج میں جب حریبتی آتی ہیں تو پھر اس میں دوڑ لگانا عزیز دوستو کیا مزہ آتا ہے اور کیا سکون ملتا ہے کیا راحت ملتی ہے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں عزیز آنے گرام قدر پھر بیج میں رک کر تھنڈا زمزم پینا زمزم سر پر اڑیل لینا عزیز دوستو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے یہ کعبہ موظمہ کی اور میرے دوستو یہ انسان اس وقت تک فیل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کعبہ دیکھے نہیں عزیز دوستو کعبہ موظمہ کا کمال یہ ہے کہ نہیں دیکھنے والے کو اندازہ نہیں کہ وہ کیا ہے میرے دوستو دنیا کا کوئی مقرر دنیا کا کوئی مفسر دنیا کا کوئی وائز سمجھا نہیں سکتا کہ آخر کعبہ میں ہے کیا عزیز دوستو وہ تو دیکھنے والی آنکھیں ہی جانتی ہیں کہ اللہ کی کیا قدرت کے نمونے ہیں اور اللہ کی قدرت کی کیا نشانیاں ہیں کعبہ موظمہ میں عزیز دوستو اللہ رب العزت نے مکہ کی خصم ارشاد فرمائی دنیا کو پیغام دیا کہ لوگو تم مسلمان ہو یہ شرف تمہیں اللہ نے دیا ہے کہ تم مکہ جاؤ کعبہ میں انٹر ہو جاؤ کعبہ جاؤ مکہ موظمہ جاؤ عزیز دوستو ہمارے ذہن میں کعبہ آتا ہے ہمارے ذہن میں حضر عزیز دوست آتا ہے ہمارے ذہن و فکر میں مقام ابراہیم آتا ہے کعبہ جو ہی کہا جاتا ہے ہمارے ذہن و فکر میں مروہ آتا ہے ہمارے ذہن و فکر میں صفہ آتا ہے ہمارے ذہن و فکر میں قرآن کی تلاوتیں آتی ہیں کعبہ کی اس واسطے شان ہے کہ یہ یہ سب کچھ ہے اللہ نے اس کا آنظر فرمایا نہیں مجھے مکہ پر پیار اس واسطے نہیں آتا اس واسطے نہیں آتا کہ وہاں مقام ابراہیم ہے مجھے بکے پر پیار اس واسطے نہیں آتا کہ وہاں جبل النور اور غارہ ہرا ہے ارشاد فرما ہے جواب اللہ ارشاد فرما ہے لا اقسم بیہاز البلد پہلی آیت کے بعد اس کی دوسری حال اللہ بیان فرما رہا ہے قسم کیوں کھائی گئی مکہ کی اللہ جواب ارشاد فرما رہا ہے وَأَن تَحِلُّم بِهَازَ الْبَلَد اے میرے مصطفیٰ شہر مکہ کی قسم اس واسطے ہے کہ پیارے مصطفیٰ آپ اس شہر میں تشریف لے آئے ہیں عزیز دوست ہم سمجھتے ہیں کہ مکہ اس واسطے شان والا ہے کہ وہاں کعبہ ہے اللہ فرماتا ہے کعبہ ہے مگر آئے لوگوں مکہ اس واسطے بھی شان والا ہے کہ مکہ میرے حبیب کا پلیس آف برت ہے میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری کا مقام ہے مکہ اللہ فرماتا ہے مجھے اس واسطے مکہ پر زیادہ پیار آتا ہے کہ مکہ میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں وَأَن تَحِلُّم بِهَازَ الْبَلَد عزیز دوستو یہاں مجھے امام مالک یاد آ رہے ہیں امام مالک سے کسی نے پوچھا اے امام مالک اللہ نے مکہ کی تو قسم قرآن میں فرمائی ہے مدینہ کی قسم تو قرآن میں اللہ رب العزت نے نہیں فرمائی مکہ کی قسم اللہ نے رشاد فرمائی ہے امام مالک نے فرمایا بھائی تم آدھی آیت نہ پڑھو ایک آیت تم پڑھ لے اس کے بعد والی آیت نہیں پڑھ لے انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے رشاد فرمائی ہے اللہ فرماتا ہے اقسم بہاز البلد میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کیوں کھاتا ہوں وَأَنْتَ عِلُّمْ بِهَازَ الْبَلَدْ اے مصطفیٰ اس واسطے شہر مکہ کی قسم ہے کہ آپ اس میں تشریف لے آئے ہیں حضرت امام مالک فرماتے ہیں رسول اللہ پیدا ہوئے تو شہر مکہ کی قسم ہے رسول اللہ کا بچپنا گزرا تو شہر مکہ کی قسم ہے حضور جوانی کی سرحد میں داقل ہوئے تو شہر مکہ کی قسم ہے حضور پاک کا نکاح ہوا تو شہر مکہ کی قسم ہے حضور کے گھر شہزادیاں اور شہزاد تشریف لائے تو شہر مکہ کی قسم ہے حضور پاک علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا تو شہر مکہ کی قسم ہے حضور نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو شہر مکہ کی قسم ہے حضور پاک علیہ السلام نے شہر مکہ میں پھتر کھائے تو شہر مکہ کی قسم ہے حضور میراج پر تشریف لے گئے مصطفیٰ میراد پر تشریف لے گئے شہر مکہ کی قسم ہے حضور پاک علیہ السلام کو نماز کا توفہ ملا تو شہر مکہ کی قسم ہے بی بی قتیجہ کا انتقال ہوا تو شہر مکہ کی قسم ہے اور حضرت ابو طالب دنیا سے تشریف لے گئے شہر مکہ کی قسم ہے اس کے بعد امام مالک فرماتے ہیں لوگو یہاں بات ختم نہیں ہوئی ایک دور وہ آیا کہ حضور نے مکہ چھوڑا اور حضور مدینہ تشریف لے گئے اب وَأَنْتَ عِلُّمْ بِحَازَ الْبَلَدْ کا جو یہ مجدہ ہے اب وہ مکہ کے لیے نہیں ہے حِلُّمْ بِحَازَ الْبَلَدْ کا مجدہ اب مدینہ کے لیے ہے وہ باون سال حضور کی زندگی جب گزری تو وہ قسمیں باون سال کے لیے 53 یرز کے لیے 53 یرز تک کے لیے وہ قسمیں مکہ معظمہ کے لیے تھی اس کے بعد سے لے کر قیامت تک وہ قسمیں مدینہ منورہ کے لیے ہیں وَأَنْتَ عِلُّمْ بِحَازَ الْبَلَدْ اب مکہ معظمہ میں نہیں ہے وَأَنْتَ عِلُّمْ بِحَازَ الْبَلَدْ مصطفیٰ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے حزیزان اگرامی قدر میں اس مقام پر مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے فتح مکہ کے بعد حضور نے مکہ والوں کو بہت زیادہ مال دیا مدینہ والوں کو تھوڑا کم مال دیا تو مدینہ منورہ میں جو نوجوان تھے جن کے دلوں میں ابھی ایمان نہیں اترا تھا مضبوط ایمان والے نہیں تھے ان مدینہ کے نوجوانوں نے ایک دوسرے سے باتیں کرنی شروع کر دیں یہ دیکھو حضور کی تقسیم یہ دیکھو رسول اللہ کے تقسیم کرنے کا انداز ہم نے اپنی جانے لٹائیں حضور کی قاتل ہم نے ان کو اپنے شہر میں رکھا اور حضور پاک کے صحابہ کو ہم نے سہارا دیا آج حضور مال تقسیم کرنے کا موقع آیا ہے تو مکہ والوں کو زیادہ دیتے ہیں اور ہمیں کم دیتے ہیں یہ بات حضور کے کانوں تک پہنچی آقا کائنات علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے لے جانے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے رشاد فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا مدینہ والو تمہیں یہ گلہ ہے کہ میں مکہ والوں کو زیادہ مال دیتا ہوں اور مدینہ والوں کو کم مال دیتا ہوں اے مدینہ والوں میں نے مکہ والوں کو مال دیا ہے اور آمینہ کا لال قد تمہارا ہو گیا ہے اب تم بتاؤ تمہیں مال چاہیے کیا مصطفیٰ چاہیے مال چاہیے یا آمینہ کا لال چاہیے عزیز آن اگرامی قدر انصار جو صحابہ سینئر تھے آ کر گھٹنے کے بل بیٹھ گئے چیقے مار مار کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے سرکار ہمیں مال نہیں چاہیے سرکار مال فانی ہے سرکار مال قتم ہو جانے والا ہے سرکار مال مٹ جانے والا ہے سرکار ہمیں مال نہیں چاہیے سرکار ہمیں تو آپ چاہیے عزیز آن اگرامی قدر مدینہ منورہ میرے دوستو مکہ پر ہمیں جتنا پیار آتا ہے اس سے دوگنا زیادہ پیار ہمیں مدینہ منورہ پر آتا ہے میں کلی کلی بات عرض کر رہا ہوں میں چھپا کر پردوں میں بات نہیں کرنا چاہتا عزیز آن اگرامی قدر مکہ میں اللہ کا گھر ہے تو مدینے میں اللہ کا محبوب ہے عزیز آن اگرام قدر مکہ میں اگر ایک پتر ہے جنت کا تو مکہ میں اگر ایک پتر ہے جنت کا تو مدینے میں پورے کا پورا پہاڑ جنتی ہے جس کو جبل احد کہتے ہیں عزیز آن اگرام قدر مکہ میں اگر اللہ کا گھر پایا جاتا ہے تو مدینے میں اللہ کا محبوب پایا جاتا ہے عزیز دوستو گھر بہت ہو سکتے ہیں محبوب بہت نہیں ہوتے محبوب تو بس ایک ہوتا ہے محبوب وہ محبوب اللہ کا محبوب قدہ جہاں آرام فرماتا ہے وہ شہر شہر مدینہ ہے عزیز دوستو آپ سمجھ لیں کہ یہ آیت مبارکہ تر پن سال کے لیے مکہ موزمہ کے لیے ہے اس کے بعد یہ آیت مبارکہ مدینہ منورہ کے لیے ہے اب تیزی سے سورت کو میں قتم کرتا ہوں آپ حضرات اپنی قسمت پر ناس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر سے پیار کرنے والا بھی بنایا اور گھر والے سے پیار کرنے والا بھی بنایا میرے دوستو بہت سے لوگ مدینہ نہیں جاتے ہم کہتے ہیں مدینہ نہیں جانا اس سے بڑی بدبختی اس سے بڑی سیاہ بختی کوئی نہیں کہ کوئی بندہ مدینہ نہیں جائے اہلاللہ تو مدینہ سے جانا نہیں چاہتے ہیں اہلاللہ تو مدینہ میں مر جانا چاہتے ہیں عزیز آنے گرام قدر اہلاللہ تو کہتے ہیں کہ ساری دولت خدا کی مدینہ میں ہے تاجدار زمانہ مدینہ میں ہے عزیز آنے گرامی قدر اہل ایمن تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے میرا سب کچھ مدینے میں ہے میرا آقا میرا قبلہ میرا کعبہ میرا معوہ میرا ملجا میرا رسول میری دین میری دنیا سب کچھ مدینے میں ہے عزیز دوستو میں اس بحث کو اور آگے نہیں بڑھاتا اب اہل محبت ہیں اہل محبت سمجھ سکتے ہیں مکہ میں کیا ملتا ہے مدینے میں کیا ملتا ہے مکہ میں توبہ ملتی ہے تو مدینے میں توبہ قبول کروانے والا ملتا ہے عزیز آن اگرام قدر مکہ میں اگر نماز ملتی ہے تو مدینے میں نماز کا سلیقہ دینے والے مصطفیٰ ملا کرتے ہیں اور عزیز آن اگرام قدر مدینے میں جو کچھ ملتا ہے بھر وہ مکہ میں نہیں ملا کرتا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی شان بیان فرمائی میرا دوست ہمارا تو ماننا یہ ہے میں کھلے طور پر اطراف کرتا ہوں کہ مکہ لا قزمتوں کے بوجود مدینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا مدینے میں مصطفیٰ رہتے ہیں مدینے میں آقا مولا رہتے ہیں نہیں کعبہ ہے ارے بھائی کعبے کو پاک کس نے کیا ذرا وہ بھی تو دیکھو کعبے میں تو بدھ بیٹھے تھے کعبے کو پاک کرنے والے کو رسول اللہ کہتے ہیں کعبے کو قبلہ بنانے والے کو رسول اللہ کہتے ہیں کعبے کی عزتوں کو بحال کرنے والے کو رسول اللہ کہتے ہیں عزیز آن اگرام قدر اب یہ بحث کو میں اور طول نہیں دیتا تیزی سے سورت کی طرف بڑھتا ہوں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے پہلی قسم شہر مکہ کی اس واسطے کے وہاں حضور تشریف لے آئے اس کے بعد دوسری قسم اللہ ارشاد فرمائے وَوَالِدِ وَمَا وَلَد ارشاد فرمایا قسم ہے والد کی اور قسم ہے اولاد کی اللہ تعالی نے باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم ارشاد فرمائی عزیز دوستو باپ کی قسم کیوں ارشاد اللہ رب العزت نے فرمائی اس واسطے کے دنیا عام طور پر ماں کو یاد کرتی ہے ماں کے احسانات گناتی ہے ماں کی محبت کا بار بار برملہ اظہار کرتی ہے عزیز دوستو مگر باپ کو دنیا فراموش کر دیتی ہے ماں اور باپ میں فرق گیا ہے ماں کو بتلا نہ آتا ہے کہ وہ کس قدر محبت کرتی ہے باپ بچپنے میں تو بتلاتا ہے کہ وہ کس قدر پیار کرتا ہے مگر بیٹا جون جون بڑا ہونے لگتا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان ایک ڈسٹنس بنتا ہے محبت کے بوجود بھی اب وہ اظہار نہیں کر سکتا وہ بتا نہیں سکتا وہ لپٹا نہیں سکتا وہ محبت رکھتے ہوئے بھی دل میں بار بار بول نہیں سکتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو عزیز آنی اگرامی قدر اللہ رب العزت نے ماں کی قسم نہیں کھائی اللہ رب العزت نے والد کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے باپ کے اہمیت کو جاگر فرمایا ووالد وما ولد باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم عزیز دوستو یہاں پر جتنے حضرات کے پاس باپ موجود ہیں عزیز آنی اگرامی قدر ماں اگر پھل دیتی ہے تو باپ سایہ دار درخت ہے عزیز دوستو پھل کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب سر پر سایہ ہو دھوپ کی تپش میں کوئی پھل مزہ نہیں دیا کرتا عزیز آنی اگرامی قدر باپ سایہ دار درخت ہوتا ہے بولتا کچھ نہیں ہے عزیز دوستو بولتا کچھ نہیں ہے اپنی زبان سے مگر پھر باپ باپ ہوتا ہے عزیز آنی اگرامی قدر دن دن بھر وہ پسینے میں شرابور کام کرتا رہتا ہے کیوں آپ دیکھیں یہ آٹو چلانے والے یہ رکشہ چلانے والے یہ بندیاں ڈھکے لنے والے عزیز آنی اگرامی قدر بسوں میں ڈھکے کھانے والے عزیز دوستو پیدل خود چل کر بچوں کو گاڑیوں میں بھیجنے والے عزیز آنی اگرامی قدر کیسی کیسی سیکریفائیسز ان کی ہوتی ہیں باپوں کی قربانیاں کیا کیا ہوتی ہیں اپنے بچوں سے دور تڑپ تڑپ کر رہ جاتے ہیں سینے سے لگا نہیں سکتے کیوں تاکہ بچوں کا فیوچر بنے تاکہ بچے ترقی کر سکیں عزیز آنی اگرامی قدر باپ کو عام طور پر لوگ اگنور کرتے ہیں اور باپ کو عام طور پر لوگ فراموش کرتے ہیں اور باپ کی اہمیت کو لوگ تسلیم نہیں کرتے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ماں اگر شان والی ہے تو باپ بھی کچھ کم شان والا نہیں ہے عزیز آنی اگرامی قدر بہت سے لوگوں کو یہ تو نظر آتا ہے کہ ماں نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے مگر یہ نہیں نظر آتا کہ ماں کو اور اس کی اولاد کو سمالنے والے کو باپ کہتے ہیں عزیز دوستو ووا علی دن اسی لئے اللہ رب العزت نے یہ ایک آیت میں باپ کی عظمت پر چار چان لگا دیئے رشاد فرمایا باپ جو ہے ووا علی دن میں قسم کھاتا ہوں باپ کی عزیز آنی اگرامی قدر باپ کی والد کی عظمت میں اللہ نے چار چان لگائے اے باپ بننے والے اگر کوئی تیری عظمتوں کا اقرار نہیں کرتا اگر تجھے کوئی اپریشیئٹ نہیں کرتا اگر کوئی تیری قدمات کو سراتا نہیں ہے اے باپ بننے والے اگر کوئی تیری قدمات کو فیل نہیں کرتا مایوس نہ ہونا اگر کوئی تیرا اقرار نہیں کرتا نہ کرے ووالد وما ولد کوئی مانے نہ مانے تیرا رب تیری قسم کھا کر تیری عظمت میں چار چان لگا رہا ہے ووالد قسم ہے باپ کی اب جتنے ہمارے سیریل دیکھ ہمارا پروگرام دیکھنے والے اور لائیو سٹیمنگ دیکھنے والے نوجوان ہیں میں ان سے کہوں گا آپ کے اگر باپ زندہ ہیں عزیز دوستو باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے جنت کا دروازہ ہے کا مطلب کیا باپ خوش تو انسان کو جنت مل گئی لاک گناہ اس کے ہوں باپ اگر راضی ہو جائے پھر اللہ رب العزت اس کو جہنم ہی رہنے نہیں دیتا باپ کے چہرے پر مسکراہت لانے والا وہ جہنم ہی نہیں رہتا وہ جنت ہی بن جایا کرتا ہے میرے دوستو ہمارے ہمارے اس زمانے کا سب سے افسوسناک مرحلہ یہ ہے سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ بیٹا بیٹا بننے کے بعد اپنے دوستوں کو ٹائم دیتا ہے اپنے چاہنے والوں کو ٹائم دیتا ہے ان کے ساتھ گھنٹوں گزارتا ہے ان کے ساتھ بیٹھکیں کرتا ہے ان کے ساتھ کھانے کھاتا ہے ان کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے ان کے ساتھ ہستہ بولتا ہے اور آپ دیکھیں گے بیٹا بن جانے کے بعد وہ انٹرنیٹ کو ٹائم دیتا ہے وہ فیس بک کو ٹائم دیتا ہے وہ وارس ایپ کو ٹائم دیتا ہے وہ سنیپ چیٹ کو ٹائم دیتا ہے وہ انسٹیگرام کو ٹائم دیتا ہے عزیز آنگرامی قادر وہ اپنے ایمیل چیک کرتا ہے عزیز دوستو وہ سب کچھ کرتا ہے سب کو ٹائم دیتا ہے دوستوں کو ملنے جننے والوں کو بستی والوں کو عزیز دوستو فون کو فیس بک کو وارس ایپ کو سب کو ٹائم دیتا ہے مگر ٹائم کس کو نہیں دیتا اپنے باپ کو ٹائم نہیں دیتا میرے دوستو یہ علمیہ ہے بودھے بودھے باپ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دوست ان سے جدا ہو گئے ہوتے ہیں ان کے اپنے بھائی ان کے اپنے سرکل کے لوگ ایک کے بعد ایک دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں صدموں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں انہوں نے زندگی کی ایک عمر گزار دی ہوتی ہے اب ان کے پاس آمدنی کے ذرائع بھی بند ہونے لگتے ہیں عزیز آنے گرامی قدم اس صورتحال میں اس کا کوئی پرسانحال نہیں ہوتا بہت سی صورتوں میں بیوی بھی جدا ہو جاتی ہے بھائی مر رہے ہوتے ہیں بہنیں مر رہی ہوتی ہیں کزنز جدا ہونے لگتے ہیں دوستوں کے روزانہ جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں انسان اپنے آپ کو تنافیل کرنے لگتا ہے کون سارا دے عزیز دوستو اس موقع پر بیٹے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے بیٹا کیا کر رہا ہے بیٹا دوستوں کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہا ہے ٹائم پاس کر رہا ہے عزیز دوستو کیا یہ باپ کی قدردانی ہے عزیز دوستو کیا یہ باپ کی قدردانی ہے حضور پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا ایک باپ ایک بیٹے حضور کے صاحبی حضور کے پاس آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بابا مجھے بہت پریشان کی ہوئے ہیں حضور نے فرما کیا کیا انہوں نے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بابا کا طریقہ یہ ہے کہ میں جب کپڑے لگاتا ہوں اپنا شٹ وغیرہ نکال کر لگاتا ہوں اپنا جبہ جب لگاتا ہوں کوٹی پر تو وہ آتے ہیں قاموشی سے میرے جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اب میں جب باہر جاتا ہوں کوئی چیز خریدنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو جیب میں پیسے ہی نہیں ہوتے حضور میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں اور میں ان کی حرکت سے میں ان کو باز رہنے کے لیے بار بار کہا ہے مگر یا رسول اللہ وہ باز نہیں آ رہے ہیں وہ اسی حرکت کو وہ بار بار کرتے چلے جا رہے ہیں حضور میں کیا کروں حضور نے رشاعت فرمائے ان کو بلا کر لیا ہو یہ گئے جا کر کہا بابا آپ کو رسول اللہ یاد فرما رہے ہیں وہ بوڑے لکڑی ٹیک تھے حضور کی خدمت میں بوڑے صاحبی پہنچے ہیں حضور نے انہیں اپنے پاس بٹھایا بٹھا کر فرمایا تمہارے بیٹے کی شکایت آئی ہے اس واسطے میں نے تمہیں بلایا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بیٹے نے کیا شکایت کی عرص کیا کہ حضور نے رشاعت فرمایا اے میرے صاحبی تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ تم اس کے جیب سے بغیر بدلائے پیسے نکال لیتے ہو یہ کیا کوئی اچھا کام ہے انہوں نے رشاعت کیا حضور اگر آپ مجھے عجازت دے تو میں عرض کرتا ہوں حضور نے فرمایا بولو رشاعت فرمایا یا رسول اللہ اس کو اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کی قاطر میں نے اپنی زوانی میں اپنے کتنی خواہشوں کا قتل نہیں کیا آپ جانتے ہیں سرکار اسے تو اندازہ نہیں ہے میں کتنی چیزیں تھیں جو میں قریدنا چاہتا تھا جو میں استعمال کرنا چاہتا تھا جو میں یوز کرنا چاہتا تھا محض اس کی خوشی کی قاطر اور اس کی پڑائی کی قاطر اور اس کے فیچر کو بنانے کی قاطر میں نے اپنے خواہشات کا قتل کیا ہے حضور میں نے اپنے آپ کو جیتے جی مارا ہے حضور اے میرے سرکار میں نے اس کی قاطر اپنا سب کچھ لٹایا ہے اور سرکار آج یہ اس پوزیشن میں ہے کہ کما سکے تو کیا حضور میں اس کے جیب سے چند پیسے بھی نہیں نکال سکتا کیا چند پیسے استعمال کرنے کے لیے ابھی مجھے اس کی اجازت لینے پڑے گی جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ خربان کر دیا اپنی جوانی کی ساری طاقتیں میں نے اس کے فیچر کو بنانے میں لگا دی ہیں اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں لگا دی ہیں کیا حضور مجھے بھی اب اس کی اجازت مانگنے کی ضرورت ہے حضور پاک علیہ السلام کی آکھیں بھیگ گئیں اس صحابی کی طرف دیکھا جو بیٹے بن کر بیٹھے تھے رشاد فرمایا اگلی بار کبھی اپنے باپ کی شکایت لے کر میرے پاس نہیں آنا چلے جاؤ اور یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو کہ تم بھی تمہارے باپ کے ہو تمہارا پورا مال بھی تمہارے باپ کا ہے وہ تمہارا باپ ہے جیسے چاہے تمہارے مال کو استعمال کرے تمہیں اب تک شن کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے وَوَالِدِ وَمَا بَلَد قسم ہے باپ کی اور قسم ہے اولاد کی عزیز آنگرامی قدر یہ ہے باپ کا امپورٹنس جو صورت البلد کی ابتدائی آیتوں میں ملتا ہے میرے دوستوں میں تفسیر کو تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں دو خسمیں ہیں شہر مکہ کی قسم باپ کی قسم باپ سے مراد کون ہے اس کی تین تشریحات ہیں پہلی بات یہ کہ باپ سے مراد حضرت آدم ہے وَمَا بَلَد سے مراد ان کی پوری اولاد ہے دوسرا اس کے معنی یہ ہے باپ سے مراد حضرت سیدن عبراہیم علیہ السلام ہے اور بیٹے سے مراد رسول اللہ علیہ السلام ہے تیسری اس کی تفسیر مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ باپ سے مراد ہر باپ ہے اولاد سے مراد ہر اولاد ہے عزیز دوستو یہ تینوں تفسیریں واقعی لا جواب ہیں دو قسم ارشاعت فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے لَقَدْ قَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا ہے میرے دوستو یہ دو قسموں کا جواب ہے کیا ہے جواب ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا ہے میرے دوستو دنیا مشقت کی جگہ ہے دنیا تینشنز کی جگہ ہے دنیا اسٹرگل کی جگہ ہے دنیا ارادوں کے ٹوٹنے کی جگہ ہے دنیا وہ نہیں ہوتا دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں عزیز آنی گرامی قدر دنیا ہماری مرضی سے نہیں چلتی دنیا آرام کے لیے نہیں ہے دنیا امتحان کے لیے ہے میرے دوستو یہ ہے لقد قلقنا الانسان فی قبد ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا مشقت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے ماں کی پیٹ سے شروع ہوتا ہے ایک نئی دنیا میں وہ آقیں کھولتا ہے اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ کیا ہے میں کون ہوں میں کیوں ہوں یہ کیا ہے عزیز آنی گرامی قدر ایک چھوٹے سے پیٹ میں وہ بند رہتا ہے ماں کے اور اسی میں وہ حرکت کرتا رہتا ہے پریشان رہتا ہے حیران رہتا ہے یہاں سے اس کی مشقت کا آغاز ہوتا ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے بڑی مشکل سے وہ دنیا میں آتا ہے جب دنیا میں آتا ہے چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتا مجبور بے سہارا لاچار پڑا ہے بور ہوتا رہتا ہے کبھی چھت دیکھتا ہے کبھی ماں کی صورت دیکھتا ہے کبھی سوتا رہتا ہے مشقت کا آغاز ہو جاتا ہے مشقتیں شروع ہو گئیں اب وہ اٹنا چاہتا ہے اٹ نہیں سکتا بولنا چاہتا ہے نہیں سکتا پھر نہ چاہتا ہے پھر نہیں سکتا بھاگنا چاہتا ہے بھاگ نہیں سکتا مومنٹ اس کے اندر نہیں بجبور لاچار پڑا ہے مشقت میں ہے عزیز آنے گرامی قدر پھر وہ چلنا چاہتا ہے تو جب چلنے کی منزل میں آتا ہے بار بار لڑکڑا کر گرتا ہے عزیز آنے گرامی قدر جب اس کے دانت نکلتے ہیں کتنی مشقت ہوتی ہے موشنز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے اور عزیز آنے گرامی قدر عزیز دوستو یہ مشقتوں کا سلسلہ چڑھتا رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ چلو میں راحت میں ہوں تین چار سال کو پہنچتا ہے اسکول کا پروانہ اسے سنایا جاتا ہے تجھے جانا ہوگا چیخے مارتا میں امی کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا میں بابا کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا میں گھر کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا اس کے نفس پر بڑی مشقت ہوتی ہے عزیز دوستو بڑے بڑے بیگ اپنے پیٹوں پر لگائے بچے اسکولوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں آپ ذرا دیکھیں کتنی ان کو مشقت ہوتی ہے آپ بریں یہ ایسا کیوں ہے اللہ فرماتے لقد خلقنا الانسان فی قبد ہم نے انسان کو بنایا ہی مشقت میں ہے ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا لقد خلقنا الانسان فی قبد ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا بچ پناہ اس کا گزرتا ہے اتنا ٹینشن ہوتا ہے اس کو پڑائی کا اس کا اندازہ عام بندہ لگا نہیں سکتا تلوہ لٹکنے لگتی ہے وہ امتحانات آ جاتے ہیں تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے ہوش اڑ جاتے ہیں اتنی محنت کرتا ہے پھر ریزلٹ آتا ہے کامیاب ہوتا ہے ٹین پہلے بچوں سے کہا جاتا ہے تم ایسے سی کلیئر کر لو اس کے بعد تمہارے پاس راحت ہے تمہارے پاس تم جو چاہے تمہیں مل جائے گا ایسے سی کلیئر کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تمہیں انٹرمیڈیٹ کلیئر کرنا ہے اس کے بعد تو بس انجوائمنٹ ہے ساتھی اس کو ملتی ہے اب وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں میرے پاس راحت ہے اب زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے تھوڑی سی اشیاری چالا کیاں کرتا ہے وہ کلیئر کرتا ہے جو ہی گرائیڈویشن اب اس کو ایک الگ نارے لگنے لگتے ہیں تم کماتے کیا ہو عزیز آنے گرائیوی خدر اس کو پورے قاندان کا ٹورچر شروع ہوتا ہے تمہاری آمدن ہی کیا ہے تمہیں کیا کرنا ہے اس سے مگر لوگ اس کا پیس آنے ہی چھوڑتے اس کو دم کرنے رکھتے ہیں تیری آمدن ہی کیا مشقت ایک ٹینشن دیا جاتا ہے اس کو ایک اسٹرس دیا جاتا ہے عزیز دوستو پھر بڑی مشکل کے بعد اس کو جاپ لگتی ہے جاپ لگتے ہیں انسان لوگ سمجھتے ہیں مزے میں آ جاتا ہے جاپ کی جو ٹینشنز ہوتی ہیں جاپ کرنے والوں سے پوچھئے گا باس کا کیا ٹوچر ہوتا ہے لوگوں کا کیا اسٹرس ہوتا ہے جاپ کے کتنے ٹینشنز ہوتے ہیں وہ پھر اس کے بعد اس کے قائشات ہوتی ہے کہ نکاح کریں پھر دولن تلاش کرنا اس میں بڑی مشقت مرضی کی دولن مل جائے اگر لڑکی ہے تو مرضی کا دولہ مل جائے یہ مشقتوں کا سلسلہ دولن آتی ہے کشیوں کے ساتھ آتی ہے پھر دونوں کے زہن نہیں ملتے پھر ایک نہیں مشقت چھگڑے شروع لڑائیاں شروع اگر انڈرسٹرائننگ ہو جائے اللہ کا شکر اگر انڈرسٹرائنگ نہیں ہو تو وہ سیٹھ ہوتے ہوتے چار پانچ سال لگ جاتے ہیں یہ عزیز آنے گرامی قدر مشقتوں کا سلسلہ پھر اولاد آتی ہے راحت بھی آتی ہے مشقت بھی آتی ہے میرا دوست دنیا میں کبھی انسان کمپلیٹ راحت میں نہیں رہتا پھر سازشیں الگ ہیں ایاریاں الگ ہیں حاسدین الگ ہیں پھر یہ بیرونی قاندانی مسائل کے علاوہ پھر بیرونی فتنیں الگ ہیں پھر دشمنیاں الگ ہیں مسلم امہ ہونے کی ایسی ایسے بڑے بڑے دشمن آپ کو تباہ و تاراج کرنا چاہتے ہیں عزیز آنے گرامی قدر انسان مجبور ہو کر بلتا ہے مولا میں کہاں آ گیا اللہ فرماتا اے میرے بندے ہم نے پیدا تجھے کیا ہے مشقت میں مشقت نہیں اسرگل نہیں اے اللہ ایسا کیوں ہے تو اللہ فرماتا ہے اگر لگام نہ ہو تو گھوڑا بے سود بھاگ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لے لگام اس واسطے ڈالی جاتی ہے کنٹرول میں رہے اس واسطے لگام ضروری ہے عزیز آنے گرامی قدر لگام ضروری ہے اللہ نے مسیبتیں اس واسطے پیدا کی ہیں کہ اس کو لگام لگائی جائے اور عزیز آنے گرامی قدر یہ مسیبتیں انسان کو توڑتی نہیں ہیں انسان کو بنایا کرتی ہیں وہ جیسے جیسے مسیبتوں کو فیس کرتا چلا جاتا ہے وہ اتنا بڑا فگر بنتا چلا جاتا ہے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی سے مبارک زندگی کس کی ہو سکتی ہے اللہ نے باپ کا سایا چھینا اللہ نے ماں کا سایا چھینا اللہ نے دادا کا سایا چھینا اللہ نے یتیم بنایا اللہ نے دنیا کی ان مسیبتوں کو حضور پاک علیہ السلام کو سمجھایا اور حضور پاک علیہ السلام نے اسٹرگل کی عزیز دوستو یہ فطرت کا قانون ہے کہ جو جتنی اسٹرگل کرتا ہے وہ اتنا بڑا آدمی بنتا ہے جو جس قدر زیادہ مسیبتوں کو فیس کرتا ہے وہ اسی قدر توانہ اور بڑا آدمی بنا کرتا ہے عزیز دوستو مسیبتوں سے بھاگنے والا کبھی بڑا آدمی نہیں بنتا مسیبتوں میں اللہ کا نام لے کر اترنے والا اور مسیبتوں کو حمد سے فیس کرنے والا اللہ کا محبوب بن جائے کرتا ہے عزیز دوستو اللہ رب العزت مسیبت انسان کو توڑنے کے لیے نہیں آتی انسان کو طاقت دینے کے لیے آتی ہے انسان کو قوت دینے کے لیے آتی ہے انسان کے اندر توانائیاں پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں اور مقالفتیں اسی کی ہوتی ہیں جس کے اندر کچھ دم خم ہوتا ہے عزیز دوستو جو بیکار رہتا ہے اس کی کوئی مقالفت نہیں کرتا جو واقعی کچھ ہوتا ہے دنیا اس کو مٹانا چاہتی ہے دنیا اس کو تباہ کرنا چاہتی ہے دنیا اس کو ختم کرنا چاہتی ہے اور پھر وہ بچتا ہے اللہ کے فضل سے اور اعلان یہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی توڑ پوڑ نہیں سکتا وہ چراغ نہیں ہوں جو بچ جاؤں فانوز بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے عزیز دوستو بہرحال لقد قلقنا الانسان فی قبد ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا ایہ السابو کیا وہ سوچتا ہے اللہ یقدر علیہ احد کہ اس پر کوئی گرفت کرنے والا اس پر کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے اتراتا پھرتا ہے جب اسے مال ملتا ہے جوانی ملتی ہے دولت ملتی ہے اتراتا پھرتا ہے منبانی کرتا ہے شراب پیتا ہے جوا کھلتا ہے اور زنا کرتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں اللہ ورماتا کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا اس کی جوانی کو اس کی جوانی کو کوئی چھین نہیں سکتا اس کی جوانی کو کوئی بڑاپے میں تبدیل نہیں کر سکتا کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کی صحت کو کوئی بیماری میں تبدیل نہیں کر سکتا کیا یہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے بال کو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا اس کی دولت کو افلاس میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کیا وہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اس پر خدرت نہیں رکھتا کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی خدرت نہیں رکھتا کیا اس سے پوچھا نہیں جائے گا اس کے غریب رشتہ داروں کے بارے میں جو دانے دانے کو تڑپ رہے تھے وہ اپنے عائش میں اپنے عشرت میں اپنے لکشری میں دنیا لٹا رہا تھا اور یہ گمان کر رہا تھا کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا یہ کیا ہے ایحسبو اللم یرہو احد کیا وہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا اللہ ورمان اس پر قدرت رکھنے والا بھی اللہ ہے اس کی حرکتوں کو دیکھنے والا بھی اللہ ہے دولت دینے کے بعد اگر دولت کو کوئی بے وجہ لٹائے تو ایک ایک دولت کا حساب ایک ایک روپیہ کا حساب لینے والا بھی اللہ ہے اللہ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ فرماتا ہے یہ دولت آئی کہاں سے آنکھیں تھی زبان تھی دل تھی دل تھا دماغ تھا ٹیلنٹس تھے یہ آئے کہاں سے ایحساب الم یرہو احد ارشاد فرمائے کیا ہم نے اس کے لئے دو آنکھیں نہیں بنائی اگر اس کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی تو یہ دولت وہ کہاں سے کماتا یہ نام وہ کہاں سے کماتا الم نجعل لہو عینین کیا ہم نے اس کے لئے آنکھیں نہیں بنائی عزیز دوستو آنکھیں اللہ نے جیسی بنائی ہیں دنیا کا کوئی کیمرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جیسی آنکھیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں اس کے اطراف اللہ نے اطراف و اکناف ہڈیاں رکھی تاکہ کوئی تیز لگے نہیں پھر اس کے اوپر ایک پردہ لگایا آنکھوں کا کیوں لگایا پردہ تاکہ آنکھوں کے اندر میل نہ جا سکے غبار نہ جا سکے پھر آنکھوں کو ہل لحظہ اللہ رب العزت نے جھپکنے کی طرف محل کیا تاکہ کچھرہ چلا بھی جائے تو قد با قد وہ صاف ہوتا رہے پھر آنکھوں کو اللہ نے نیند عطا فرمائی تاکہ ان کو راحت مل سکے عزیز آن اگرامی قدر آنکھوں کے اندر ایک پوری کائنات اللہ رب العزت نے بسا رکھی ہے اور پھر آنکھوں کا کمال کیا ہے جب ہی آنکھوں سے آنکھوں سے نکلتے ہیں اللہ کی محبت میں آنکھ سے نکلتے ہیں مگر میل دل کا دل رہا ہوتا ہے عزیز آن اگرامی قدر آنکھوں سے نکل رہے ہوتے ہیں مگر پاک دل ہو رہا ہوتا ہے آنکھوں کا اللہ نے کمال کیا رکھ کیا ہم نے اس کے لئے دو آنکھیں نہیں بنائی یہی وہ آنکھیں ہیں یہی وہ آنکھیں ہیں جو قرآن کی تلاوت کرے تو انسان کو اللہ کا قرب عطا کر دے یہی وہ آکھیں ہیں جن کے ذریعے انسان کعبہ دیکھے تو حاجی کہلائے اور عزیزان اگرامی قدر یہی وہ آکھیں ہیں جن کے ذریعے انسان رسول اللہ کا دیدار کرے تو حضور کا صحابی کہلائے عزیزان اگرامی قدر یہی وہ آکھیں ہیں جو محبت کے ساتھ جب اپنے ماں باپ کے چہرے پر جمتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے عزیز دوستو یہ آکھیں پھر آکھوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو دماغ سے کام کرتی ہیں ایک وہ جو دل سے کام کرتی ہیں دماغ سے ریلیٹڈ آکھیں آج ظاہر کو دیکھتی ہیں جس کو بسارت کہتے ہیں دوسری بسیرت دل کی آکھیں ہیں دل کی آکھیں عالم مشاہدہ کو نہیں دیکھتی عالم غیب کو دیکھا کرتی ہیں اگر سر کی آکھیں ہو تو بندہ قرآن کے الفاظ دیکھا کرتا ہے دل کی آن زندہ ہو جاتی ہے تو قرآن کے اثرار کھل جائے کرتے ہیں عزیز آن اگرام قدر دل کی آنکھیں الگ ہیں اس کو بسیرت کہتے ہیں بسیرت اور عزیز دوستو یہ دنیا کی بڑی دولت اللہ فرماتے ہیں آکھیں ہم نے بنائی کیا ہم نے نہیں بنائی وَلِسَانًا اور زبان کس نے بنائی ایک زبان وَشَفَّتَئِن پھر زبان پر پیرے کس نے بنائے ہم نے بنائے ہم نے کیا ہم نے آکھیں نہیں بنائی وَلِسَانًا وَشَفَّتَئِن کیا ہم نے زبان اور ہوت نہیں بنائے محسوس تو کرو زبان کو ہم نے ہوتوں کے بھاٹکوں کے اندر بن کر کے رکھا تاکہ تم اس کا غلط استعمال نہ کرسکو یہ کس نے دیا تمہیں زبان کس نے دی آکھیں کس نے دی عقل کس نے دی شعور کس نے دیا بولنے کی طاقت کس نے دی یہ سب کچھ کس نے کیا یہ سب کچھ دینے کے بعد وَحَدَيْنَاهُنَّ جَدَئِن پھر ہم نے تمہیں دو راستے ہم نے تم پر کھول دیے مگر انسان سخت گھاٹی میں اترنا نہیں چاہتا سخت گھاٹی کونسی بھلائی کا جو راستہ ہے وہ مشکل راستہ ہے انسان بھلائی کے راستے پر چلنا نہیں چاہتا فَلَقْتَعَمَلْعَقَبَ وہ اترنا نہیں چاہتا سخت گھاٹی میں وَمَا أَدْرَاكَمَلْعَقَبَ اور تم کیا جانو کہ سخت گھاٹی کیا ہے اللہ خود فرما رہا ہے فَقْقُرَقَبَ غلاموں کو آزاد کرانا یہ سخت گھاٹی ہے اس گھاٹی میں اترو تو پھر اللہ کی قشنودی ملتی ہے اَوْ اِتْعَامٌ کھانا کھلانا فِي يَوْ مِنْ زِي مَسْغَبَ بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا کرونا کے دنوں میں کھانا کھلانا یہ کیا ہے اللہ کو بہت پسند ہے اللہ فرما رہا ہے گھاٹی میں اترنا ہے اللہ کو منانے کی گھاٹی میں عزیز آنے کے رہے میں قدر اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْ مِنْ زِي مَسْغَبَ بھوک کے دنوں میں افلاس کے دنوں میں پریشانیوں کے دنوں میں کھانا کھلانا یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے دولت اللہ نے دی ہے تو یہ کرو چونکہ اس میں نام نہیں ہوتا اس میں عزت نہیں ہوتی اس میں نمود نہیں ہوتی یہ بندہ کرنا نہیں چاہتا کاریں بڑی بڑی قرید کر گھومنا چاہتا ہے محل بڑے بڑے بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کا نام فلان کی کوٹی دیکھئے کتنی بڑی ہے تاکہ اس کی تعریف ہو فلان کی کار آپ نے دیکھی کس کار میں وہ گھومتا ہے اس کی تعریف ہو فلان کی بیٹی کی شادی آپ نے ایٹرنڈ کی ہے بھائی ان کے پاس تو اسٹریج ہی اتنے لاکھ کا لگا تھا تاکہ تعریف ہو فلان کے کپڑے آپ نے دیکھے کہ وہ تو ارمانی کا سوٹ یہ صرف جھوٹی تعریف کے لیے اللہ فرماتے ہیں یہ کیا کرنے کے گھٹیا کام ہیں کرنا چاہتے ہو غلاموں کو آزاد کرو کرنا چاہتے ہو بھوکوں کو کھانا کھلاو اور اگر کرنے کا کوئی کام ہے ارشاد فرمائے اپنے عیزہ میں اپنے اقارب میں کوئی یتیم ہے اپنے رشتداروں میں اس کے ساتھ اس کو کھانا کھلاو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو یہ ہے کرنے والا کام یتیم مسکراتا ہے یتیم نہیں مسکراتا پروردگار خوش ہو جائے کرتا ہے مسکراتے لاؤ یتیم کے چہرے پر اس کو کپڑے دلاؤ اس کو کھانا کھلاو اس کو خوش کرو یتیم کی خوشیہ حاصل کرنے کی کوشش کرو یہ ہے کرنے کا کام اس کے بعد ارشاد فرمایا او مسکین انزامت ربا اور خاک نشین مسکین کو کھانا کھلاو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو خاک نشین مسکین کا مطلب کیا جو خیرات نہیں مانگتا قاموشی کے ساتھ اپنے مقام پر بیٹھا ہوتا ہے مسکین ہوتا ہے مگر ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ عزت کی زندگی گزارتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو اپنے لئے بے عزتی سمجھا کرتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے مگر وہ بولتا نہیں ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرتا مسکین ہے مگر اپنے آپ کو عزت دار بنا کر رکھا ہوا ایسے مسکین تک پہنچو اس کو کھلاو اس کو کش کرو اس کو توفہ دو عزیز آنے گرامی قدر رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو اللہ کی یہ دعوت سمکانا من اللہذین آمنو وتواسو بسبری وتواسو بالبرحمہ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لائے وہ ایمان والا ہو بے ایمانی کے ساتھ یہ کام انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتے ایمان والوں کی وہ خود کی بھرائی کے لیے سارے کام کرتا ہے کرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ دوسروں کا وہ مجھے کیا لینا ہے اس کی دنیا سے کبھی احسانی کہتا وہ اپنے ملنے جلنے والوں کا بھی خیال رکھتا ہے خود نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کو بھی نماز کی تلقین کرتا ہے خود روزہ رکھتا ہے تو لوگوں کو روزے کی تلقین کرتا ہے خود تحجد پڑھتا ہے تو لوگوں کو تحجد کی تلقین کرتا ہے خود قرآن پڑھتا ہے تو لوگوں کو قرآن کی تلقین کرتا ہے خود سبر کرتا ہے تو لوگوں کو سبر کی تلقین کرتا ہے وَتَوَاسُوا بِسْسَبْر وَتَوَاسُوا بِالْمَرْحَمْ پھر وہ ایک دوسرے کو رحمت کی تلقین کرتے ہیں سبر کی تلقین کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اولائکہ اصحاب المیمنہ یہی جنتی لوگ ہیں والذین کفروا بی آیاتنا وہ لوگ جنہوں نے ماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہم اصحاب المشہما وہی بحلاکت والے لوگ ہیں علیہم نعرم وہ آگ میں گھیرے ہوں گے مؤسدہ اور علیہم نعرم ان پر آگ ہوگی وہ آگ کے نیچے ہوں گے مؤسدہ ایسی آگ جو بند کر دی گئی جس کے دروہ سے بند کر دی گئی جس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اندر سے آگ لگا دی گئی اوپر سے چھت بند کر دیا گیا اب انسان اس میں جھلس رہا ہے یہ کون ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اسیس دوستو صورت البلد کی آپ نے تفسیر سماعت فرمائی آپ نے یقینی طور پر انجوئے کیا ہوگا